اور پھر میں نے شاعری کے عروض کے اعتبار سے جو قوانین ہیں وہ ان سے میں نے سیکھے اور یہ شاعری اگر دیکھیں گا مطلب جو میں نے ابتدا کیا تو تقریباً سولہ سال کی عمر سے میں نے شاعری کرنا شروع کر دی تھی لیکن مکمل طور سے جو شاعری کی شدبود ہوتی ہے اس کی حیت ہوتی ہے اس کی ساکھ ہوتی ہے ترقیبات ہوتی ہیں وہ مجھے جب معمون سربر نواب صاحب کیا مجھے بطور شاگر رکھا وہاں پہ تو مجھے ان سے یہ چیزیں معلوم چلیں میں نے ان سے یہ سب چیزیں سیکھیں اور ان سے قصد فیض کیا علمیہ روز کے حوالے سے باقی یہ موضوع تباہ ہونا یہ تو فطرتاً مجھ میں شامل تھا اور یہ خاندانی کے علیجن انحال کے اعتبار سے ماموں کو دیکھتا تھا تو یہ میرے اندر جذبہ پیدا ہوتا تھا اور میں شاعری کرتا تھا اتناس نہیں اچھا امیر صاحب یہ بتائیے کہ کہا جاتا ہے کہ عام طور پر کہ اگر شاعر ہیں تو آپ کے اولاد بھی میں بھی یہ ایک چیز ہوتی ہے تو کیا یہ خون میں ہوتا ہے یا آپ کو لگن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر شاعر کا بیٹا شاعری ہو بلکل یہ ضروری نہیں ہے آپ نے بلکل وجہ فرمایا ہے ضروری نہیں ہے کیونکہ اگر مان لیجئے کہ جیسے ابھی آپ محذب لکنوی صاحب کو لے لیجئے جو خود بہت بڑے شاعر تھے لیکن ان کے بیٹوں میں کوئی شاعر نہیں ہوا وجہ یہ ہے کہ ان کے بیٹوں میں کیسے ابھی آپ نے کہا خود میں لگن ہونی چاہیے ایک جس تجو ہونی چاہیے تو اگر خود میں وہ چیز ہے وہ لگن ہے اور موضوع تباہ ہے شک تو وہ محنت کر کے وہ چیز حاصل کر سکتا ہے لیکن خود کی محنت بہت ضروری ہے اس میں بے شک بے شک بے شک اور شاعری کے اندر جب ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ بزاری بات ہے آپ شاعر علی وید بھی ہیں خطیب بھی ہیں تو اس وقت تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہو گیا کہ ہم سلسلے میں آپ سے مفتوبو اور مزید بھی کریں کہ یہ بتائیے کہ شاعری کے لیے اصلاح کا ہونا کتنا ضروری ہے یا ہر آدمی شاعر بن سکتا ہے دیکھئے جیسے جو ہے وہ قرآن کے لیے جناب امیر نے جناب ابو الاسود دوہلی کو تعلیم فرمایا اس پہ اراب گزاری کروائی اراب لگوائے تاکہ قرآن کے تلاوت غلط نہ ہو اسی طریقے سے شاعری کے لیے بھی ملحوظ خاتی رہی ہے کہ ایک استاد کا تاجن ہو اور وہ شاعری کو شدبوت کو سمجھے لفظوں کی ساخت کو سمجھے کہ اصل لفظ ہے کیا قبر ہے یا قبر ہے سخت ہے یا سخت ہے مطلب یہ تمام چیزوں کی ساخت پتا ہونی چاہیے جب آپ کو اصل لفظ پتا ہوگا تب ہی آپ اچھی شاعری کر پائیں گے اور حقیقت پر پہنچ پہنچ پائیں گے تو اصلاح بہت ہی ضروری اور بنیادی چیز نہیں ہے اور اس کے لیے اردو کے اوپر بہرحال کیونکہ شاعری بہرحال اردو میں ہو رہی ہے زیادہ سے زیادہ جتنی کتابیں آدمی عدب کی پڑھ سکتا ہے اردو کی وہ پڑھے کیونکہ جب اردو عدب کی کتابیں پڑھے گا وہ تب اس کی زبان پہ وہ لفظ جو ہے جاری ہوں گے اور وہ ترقیبات اس پہ آشنا ہو جائے گا وہ انسان بے شک بے شک اور ماشاءاللہ قطیب بھی آپ ہیں اور بہرحال مجالس کے سلسلے میں بھی آپ مسروف رہتے ہیں میں چاہوں گا یہاں میں شہادت جناب سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے پر آپ جو ایک نظر ڈالیں جناب فاطمہ تو زہرہ کا جو کردار تھا اس کے پر اگر تھوڑی سی ہمانے ناظرین سے کوئی گفتگو فرما دیجئے دیکھیں شہدادی کی عظمت کے لیے سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی زبان اتنی طاقت نہیں رکھتی ہے کہ کمہ کہو شہدادی کی تعریف اور عظمت بیان کر سکے شہدادی کی عظمت بیان کرنے کے لیے ظاہر علیہ السان اللہی زبان ہونے چاہیے اور پران کی آیتوں کی لفظیں منتخب ہوں پھر شہدادی کی شان میں کچھ بیان کیا جا سکتا ہے ہاں میں ایک چیز ضرور کہوں گا جو بنیادی ایک سامنے کی ایک فضیلت جو شہدادی کی حوالے سے ہے کہ امام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتائیے لیلت القدر کسے کہتے ہیں تو مولا نے بلا توقف پولانی شہد فرمایا کہ لیلت القدر سے مراد میری دادی فاطمہ ظاہرہ آئے اور اس کے بعد یہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ جناب امیر کی اتنی عظمتیں ہیں اتنی بلندی ہیں اور یہ کہہ دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ظاہرہ کا کوئی کفو ہی نہ ہوتا اور یہی کفو جو ہے وہ سورہ اخلاص میں آیا ہے جس نے اللہ کی بہدانیت کی دلیل پر یہ جملہ اللہ کی بہدانیت پر آیا ہے کہ کفو وہ نہ ہوتا یعنی اللہ کا کوئی کفو ہی نہیں ہے تو جناب امیر کو جو مصہریوں نے خدا کہا تو اس خدا ہونے کی تردید بھی جناب ازہرہ کی وجہ سے ہو گئی کیونکہ جناب ازہرہ مولا امیر کی کفو بن کے آ گئی اور اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے اس کے بعد وجود یہ روایت میں مجموع نورین کتاب ہے اس میں یہ روایت موجود ہے کہ پوچھا گیا کہ حیاء اللہ خیر الامر سے مراد ادان و اقامت میں کیا ہے تو فرمایا محبت و فاطمہ فاطمہ کی محبت حیاء اللہ خیر الامر سے مراد ادان و اقامت میں جو ہم حیاء اللہ خیر الامر کہتے ہیں اس سے مراد ہے ولایت زہرہ محبت زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ بہرحال شہزادی جو ہے وہ حجاب قبرا ہیں اور مراج مصطفیٰ کا سبب ہیں کہ یہ نور وہ نور ہے جس کے لئے سرکار کو خود چل کے جانا پڑا بھائی واہ اور عرش پہ گئے سرکار اور یہ نور لے کر آئے اور یہ ظاہر ہے کہ بی بی زہرہ جو ہے وہ جناب مریم جو ہے وہ بطول ہیں لیکن وہ صرف ایک معصوم کی ماں ہیں جناب عیسی جو نبی ہیں اور زہرہ کے لئے اتنا بڑا شرف ہے کہ یہ صرف ایک معصوم کی نہیں بلکہ گیارہ اماموں کی ماں ہیں گیارہ معصوموں کی ماں ہیں تو بی بی زہرہ کی عظمت کے لئے کبھی انشاءاللہ ممبر میں حصر آئے کوئی انوان ہو پھر گفتگو قائدے سے ہو آیت کی ریل میں احادیث کی روشنی میں ایسے تو سرسری طور پر بس کیا بتایا جائے زبان قاسر ہے شہدادی کے لئے بولنے پر بس پران کی ایک آیت شہدادی کے عظمت کے لئے کافی ہے انہم آجورید اللہ علیو ذہبا انک مریشت صاحب البیت و تحرکم تطیرہ علیہ شہدادی اس آیت کا مرکز بنی مصدر بنی جب تک شہدادی زیرے قصہ نہیں گئی یہ آیت آسمان اور زمین کے درمیان میں رکی رہی جب شہدادی زیرے قصہ حدارت کے لئے پہنچیں شہدادی زیرے قصہ آئیں اس کے بعد یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی اور اس آیت کی شاہدہ نزول بھی آئی ہے کہ شہدادی اور علی محمد علیہ السلام کی قسمت و طہارت کا اعلان اس آیت میں بارکیپ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو شہدادی کے حوالے سے تفصیلے گفتگو ہوگی انشاءاللہ جناب انشاءاللہ اس وقت کیونکہ حضابت کی بات چل رہی تو میں نے کہا کہ اس پروگرام کے اندر کچھ الفاظ آپ کے بھی جو ہے وہ محبت ہے آپ کی اور میں آپ اسے یہ بھی کہوں گا کہ تھوڑا سا میرے حکمت دعا کیجئے گا تھوڑی مجھے ابھی علالت ہے مطلب سینے کے اعتبار سے بھی تھوڑی سی اور تھوڑا زبان میں بھی تھوڑی پرابلم ہے تو دعا کیجئے گا مولا کرم فرمائی انشاءاللہ آبادی بیمار کے سطحے میں مولا آپ کو جلد سے جلد شہتے کلی عطا فرمائے جناب میر صاحب ماشاءاللہ کلام تو ہم آپ کے سنتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ زبان زادہ عام ہیں بہت خوبصورت کلام آپ کے نوحے اور مناقب جو ہے وہ ہم سنتے رہتے ہیں گے میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لئے کچھ حدیعہ فرمائیے نا جی جی میں بالکل ابھی آپ کو ایک کلام تعدہ سناتا ہوں جس کا ایک مصرہ تھا کہ ممکن نہیں بطول کا وعدہ وفا نہ ہو کیا بات شہدادی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو اب اس پہ سلام ہے ملاحظہ کیجئے گا مصرہ ذہن میں رکھیے گا ممکن نہیں بطول کا وعدہ وفا نہ ہو مطلع پیش خدمت کر رہا ہوں کہ مقبول مقبول ایک حرف بھی پیش خدا نہ ہو مقبول ایک حرف بھی پیش خدا نہ ہو گر الفت حسین شریک دعا نہ ہو بھائی سبحان اللہ مقبول ایک حرف بھی پیش خدا نہ ہو گر الفت حسین شریک دعا نہ ہو اس نے مطلب ملاحظہ کیجئے گا گھٹ جائے دم بشر کا کوئی فائدہ نہ ہو گھٹ جائے دم بشر کا کوئی فائدہ نہ ہو شامل اگر علم شامل اگر ہوا میں علم کی ہوا نہ ہو گھٹ جائے دم بشر کا کوئی فائدہ نہ ہو شامل اگر ہوا میں علم کی ہوا نہ ہو شریک ملاحظہ کیجئے گا کہ ہو جائے اہل ظلم کا پہچاننا محال ہو جائے اہلِ ظلم کا پہچاننا محال ہو جائے اہلِ ظلم کا پہچاننا محال گر احتجاجِ سلافِ جفا نہ ہو ہو جائے اہلِ ظلم کا پہچاننا محال گر احتجاجِ سلافِ جفا نہ ہو شیر بڑا ہستاں سے ملحدہ کیجئے گا آمیر بھائی نفیل بھائی اور جتنے بھی ناظرین ہیں ان سب کی توجہات کا تعلیم کہ انسانیت شناس نہیں ایسا کوئی بھی انسانیت شناس نہیں ایسا کوئی بھی وہ جس کا سر حسین کے در پر جھکا نہ ہو انسانیت شناس نہیں ایسا کوئی بھی وہ جس کا سر حسین کے در پر جھکا نہ ہو مرضی ہے کائنات کی مانے جسے مگر مرضی ہے کائنات کی مانے جسے مگر رہبر نہیں ہے وہ جسے منزل پتا نہ ہو رہبر نہیں ہے وہ جس سے منزل پتا نہ ہو جس پتا کی رہبر نہیں ہے وہ جس سے منزل پتا نہ ہو شیر مرادہ کی جگہ نبیوں سی نیکیاں بھی ابس ہیں فضول ہیں نبیوں سی نیکیاں بھی ابس ہیں فضول ہیں گر کعبہ عمل میں علی کی ولا نہ ہو نبیوں سی نیکیاں بھی ابس ہیں فضول ہیں گر کعبہ عمل میں علی کی ولا نہ ہو بدعت کے گھپ اندھیروں میں ہو جائیں سب اسیر بدعت کے گھپ اندھیروں میں ہو جائیں سب اسیر گر سامنے چراغِ غمِ کربلا نہ ہو گر سامنے چراغِ غمِ کربلا نہ ہو گر سامنے چراغے غمِ کربلا نہ ہو اور انسان ایسا کوئی جہاں میں نہیں ملا انسان کی بات ہو رہی ہے انسان ایسا کوئی جہاں میں نہیں ملا جس نے غمِ حسین میں گریہ کیا نہ ہو انسان ایسا کوئی جہاں میں نہیں ملا جس نے غمِ حسین میں گریہ کیا نہ ہو ڈاکٹر صاحب یہ شیعہ منعظہ کیجئے گا کہ ایسے خدا پرست پر سجدوں کی لانتیں ایسے خدا پرست پر سجدوں کی لانتیں جس سے نمازِ ماتمِ سرور ادا نہ ہو ایسے خدا پرست پر سجدوں کی لانتیں جس سے نمازِ ماتمِ سرور ادا نہ ہو پھر ملازہ کیلئے کہ جس پر پڑی ہو نیزہِ عباس کی چمک جس پر پڑی وہ نیزہ عباس کی چمک ممکن نہیں وہ موت سے جا کر ملانا ہو ممکن نہیں وہ موت سے جا کر ملانا ہو اے حرمولا تبست سمع اصغر کے وار سے اے حرمولا تبست سمع اصغر کے وار سے دکھلا دے ایسا تیر جو دخمی ہوا نہ ہو اے حرمولا تبست سمع اصغر کے وار سے دکھلا دے ایسا تیر جو زخمی ہوا نہ ہو محبت آپ کی اس نے سمات شیر ملاحظہ کیجئے گا لائیں کہاں سے آمد زہرہ پا آسماء لائیں کہاں سے آمد زہرہ پا آسماء ہم مفلسوں کے پاس جو فرش اعظامہ ہو بے شک لائیں کہاں سے آمد زہرہ پا آسماء ہم مفلسوں کے پاس جو فرش اعظامہ ہو خاکے شفا بغیر نمازوں کی زینتیں ہیں خاکے شفا بغیر نمازوں کی زینتیں ہیں اس کام کا یہ حسن اگر آئینہ نہ ہو شیر ملاحظہ کیجئے گا کہ اس کائنات میں در باب المراد سے ہے کون جس کا دامن حاجت بھرا نہ ہو ہے کون جس کا دامن حاجت بھرا نہ ہو بس تین چار شیر ملاحظہ کی جگہ سارے شیر میں نے چھوڑ دیئے کہ سر پر سجا امامہ رومال فاطمہ سر پر سجا امامہ رومال فاطمہ پہچان ہو کی کیسے بھلا اب جدانہ ہو پہچان ہو کی کیسے بھلا اب جدانہ ہو اس شیر کی ساخت ملاحظہ کیجئے گا کیسے ملے نصیب کے موسیٰ کو راستہ کیسے ملے کیسے ملے نصیب کے موسیٰ کو راستہ گر عبری کو عشق علی کا آسانہ ہو کیسے ملے نصیب کے موسیٰ کو راستہ گر عبری کو عشق علی کا آسانہ ہو یہ شیر ملاحظہ کیجئے گا کیسے غم حسین میں روئے نہ ماتمی ایسا کبھی ہوا ہے کہ دریا بہا نہ ہو ایسا کبھی ہوا ہے کہ دریا بہا نہ ہو بہت خوب ہے مقرر عطا کریں جناب محبت آپ کی کیسے غم حسین میں روئے نہ ماتمی ایسا کبھی ہوا ہے کہ دریا بہا نہ ہو شیر ملاحظہ کیجئے کہ پیغام ہے شیر میں کہ فرشِ عزا کے ساتھ مصلہ بچھائیے فرشِ عزا کے ساتھ مصلہ بچھائیے دونوں اہم ہیں کوئی عبادت پدا نہ ہو فرشِ عزا کے ساتھ مصلہ بچھائیے دونوں اہم ہیں کوئی عبادت پدا نہ ہو مثلا ذہن میں ممکن نہیں بطول کا وعدہ وفا نہ ہو ملاحظہ کیجئے گا دونوں اہم ہیں کوئی عبادت پدا نہ ہو جب کہہ دیا تو جائیں گے جنت میں ماتمی جب کہہ دیا تو جائیں گے جنت میں ماتمی ممکن نہیں بطول کا وعدہ وفا نہ ہو ممکن نہیں بطول کا وعدہ وفا نہ ہو اور یہ آخری شروع مکتہ ہے کہ عباس کے علم سے لپٹ کر پناہ ہو لو عباس کے علم سے لپٹ کر پناہ لو دنیا میں جب اماں کا کوئی راستہ نہ ہو ابباس کے علم سے رپٹ کر پناہ لو دنیا میں جب اما کا کوئی راستہ نہ ہو مقترب ملائزہ کیجئے کہ چودہ سہارے ہوں گے میرے حشر میں حلال چودہ سہارے ہوں گے میرے حشر میں حلال وہ خوف کھائے جس کا کوئی آثرا نہ ہو بھئی کیا بات وہ خوف کھائے جس کا کوئی آثرا نہ ہو وہ محبت آتی ماشاءاللہ مولا سلامتا ہے کے ناظرین آپ کو سلامتا ہے اس بہت اسپیشل پروگرم ہے جناب سیدہ فاطمہ دوزارہ سلام علیہ علیہ وسلم کے پروگرم ہے اور اس میں ہمارے ساتھ جناب شاعر اہل بیت اور خطیب جناب امیر ایلال صاحب ہندوستان سے ہمارے ساتھ اس پروگرم کے اندر تشریف فرمائیں اور ساتھ ساتھ جناب آپ کے جانے پہچانے جناب نفیر عباس پیارے خان صاحب ہمارے ساتھ اس کا موجود ہے نفیر عباس صاحب کا جو ہے وہ تھوڑا سگنل کا پروگرم تھا میں خلال میں اب بہتر ہو گیا ہے نفیر بھائی اسلام علیکم علیکم سلام آمیر بھائی نفیر بھائی کیا حالیں ٹھیک ہیں ہر یہ سے ہیں جی مولا کا شکر کرم نفیر بھائی ابھی میر صاحب سے بھی اس بارے ہم بات کریں گے کہ میں اس سے پہلے ہی پروگرام کرتے ہیں زفر بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ اس سے پہلے جیسے ہم عشرہ محرم ہوتا ہے اولایا اور اس کے بعد پھر زارہ محرم میں ہمارے دو مینے آٹھ دن ہمارے محرم ہم مناتے ہیں اب جناب شہزادی کونین کے جو آیام شہادت ہیں وہ بھی باقاعدہ طور پر اب اس کے عشرے خمسے اور مجالز باقاعدہ محرم کی طرح ہی منائے جاتی ہیں پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا ایک آت مجالز ہوا کرتی تھے اب تو وہاں تو لاہور میں کیا حوال ہیں جی آمیر بھائی پہلے تو ایسا نہیں تھا ہمارے لاہور میں بھی ایسا نہیں میں نے بچون سے دیکھا اب کچھ زیادہ ہے کہ ایک سے لے کے بلکہ اب تو بارہ تیرہ دن سے مزید اوپر یہ دن جو مدد زیادہ ہے تو یہ ابھی سے ہی یہ کچھ سلسلہ شروع ہوا ہے ہمارے لاہور میں بھی بلکل ایسے ہی ہے ایک مہینے سے یہاں پہ جو ہے وہ بی بی کا صور یہاں پہ منایا جا رہا ہے بڑا عظیم و شان طریقے سے منا رہے ہیں ماشاءاللہ جو حق ہے حق ہے بے شک یہ حق ہے ماشاءاللہ جناب تو نفیض بھائی آپ سے گزارش ہے کہ اگر ایک کلام ہمیں حدیعہ کہیں ہمارے ناظرین کو جے 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 بلکل اس دن کی مناسبت سے میرا میری یہ چھوٹی سی کوشش ہے جناب آپ کے حضور بی بی کے حضور پیش کر رہا ہوں بسم اللہ عطا ہو اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عزیل فرج اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عزیل فرج واہ مرکز اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عزیل فرج اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عزیل فرج یا علیہ محمد و عزیل فرج اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عزیل فرج اور آبیر بھائی اس میں شہر بہت تابلے بہت ہے بسم اللہ بسم اللہ جناب محمد و عزیل فرج 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 نس nhất محمد و عزیل فرج مرکز آیا ہے تک ہی جنابِ پنجتن پاک کے توکیر جنابِ زہرہ مرکز آیا ہے تک ہی جنابِ اللہم 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 ناظرین پروگرام آپ اس پر دیکھ رہے ہیں ادعا beloved جناب فاطمہ صلی اللہم سلام اللہ علیہ وقت سلام علیہ وقت میں جناب مجدد معصومین ہم لے کے حاضر ہوتے ہیں چھوٹا سا عزا خانہ ہے جو اس ٹیلی ویژن کے تھرو آپ کے گھر میں ہم بچھاتے ہیں فرشی اعزا اور اس پہ آپ سب جلوہ فروز ہوتے ہیں ہم مجلس پپا کرتے ہیں ہم آئے ساتھ جناب میر حلال صاحب اور نفیص عباس پیارے خان صاحب ہم آئے ساتھ اس پروگرام کے اندر موجود ہیں باچی دل سے صلاح بھی جاری ہے میر صاحب ابھی میں بات کر رہا تھا نفیص بھائی سے بھی کہ اب کیا یہ زیادہ awareness ہے یا لوگوں کو زیادہ شعور زیادہ ہو گیا ہے کہ اب ایام شہادت فاطمہ دوزہرہ جو اس کا حق ہے اس حساب سے منائے جا رہے ہیں بنسبت ہم پرانی زمانے کی بات کریں جی بالکل یہ جیسے جیسے انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے ویسے ویسے وہ حق کی معرفت کرتا ہے اور وہ حقائق سے آشنا ہوتا ہے آپ اگر ماضی میں جائیں تو جس طریقے سے ایام اعضاء حسین برپا ہوتے ہیں آج اس طریقے سے ماضی میں بھی برپا نہیں ہوتے ہیں تو جس طریقے سے حسینیت کی معرفت جو ہے وہ انسان کو ہوتی رہی شعور بیدار ہوتا رہا تو وہ ظالم سے نفرت کرتا رہا اور حقیقت سے آشنا ہوتا رہا تو اعضاء حسین میں اضافہ ہوتا رہا ویسے ہی شہدادی کے لیے ہمارے علماء اکرام نے قدم اٹھایا اور ان کے عضاداری برپا کی جگہ جگہ پہ لوگوں کے شعور کو بیدار کیا لوگوں کی معرفت میں اضافہ ہوا تو آج دن با دن گاہے بگاہے وقتاً پا وقتاً شہدادی کی مجلسوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ ہم عضاء فاطمیہ میں بڑھ جڑ کے حصہ لے رہے ہیں اور لوگ بیدار ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ بیدار ہوتے جائیں گے بے شک اچھا مری صاحب ماشاءاللہ آپ سے تو خطابت بھی فرماتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا تواریخ جو ہیں جناب فاطمہ زہرہ السلام علیہ علیہ کی شہدادت کے تصولے کی جو دو تاریخیں ہیں اس کے پر تھوڑی سی اگر آپ بات کر لیں کہ جو دو تاریخیں دیکھئے جو پچھتر دن اور ستر دن کی روایت ہے وہ اصولے کافی میں موجود ہے محمد جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت موجود ہے اصولے کافی میں یہ مرکوم ہے کہ غالباً پچھتر دن اور ستر دن دونوں جملے موجود ہیں کہ اپنے بابا کی شہدت کے بعد ان کے جانے کے بعد شہدادی جو ہے وہ غم و علم میں زندگی گزارتی رہی ہیں اور ستر یا پچھتر دن کے درمیان شہدادی دنیا سے چلی گئیں اور ٹوٹی ہوئی پسیوں کے ساتھ وہ تڑکتی رہی ایک روایت تو یہ ہے اور ایک روایت نبی دن کی ہے جو غالباً یہ مادستانی تک پہنچتی ہے تو اس میں اگر کوئی جیسے یہ بولتا ہے کہ روایت ڈیکلیئر کیوں نہیں ہو رہی ہے تو شہدادی کی شہادت بھی ایک راز ہے ان کی قبر بھی ایک راز ہے تو اس طریقے سے ہمیں تو دو موقع مل رہا ہے شہدادی کو یاد کرنے کا شہدادی کا غم منانے کا ہمیں دو بار اللہ کی طرف موقع مہیا کیا جا رہا ہے مل رہا ہے کہ ہم شہدادی کو دو بار یاد کریں اور حسنین کو ان کی مادر گرامی کا پرسا دے رسول کو ان کی ایک لوگتی بیٹی کا پرسا دیں جناب امیر کو ان کی زوجہ کا پرسا دیں تو یہ ہماری لئے شرف ہے لہذا ہمیں ان دنوں کو ملا دینا چاہیے مخلوط کر دینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ان ایام میں مجیسیں برپا کرنی چاہیے مہیں پڑھنا چاہیے مرسیہ پڑھنا چاہیے سوگ و عالم کے عالم میں رہنا چاہیے سیاہ لباز لبطن کرنا چاہیے یہ تمام رکن ہیں جو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے بے شک جناب امیر صاحب اگر ایک اور کلام آپ ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت شاعری تھی میں چاہوں گا کہ اگر ہمارے ناظرین بڑا میسیجز بھی کر رہے ہیں کہ اگر آپ اور کلام بھی ان کو حدیعہ فرمائیں محبت ہے آپ کی میں ایک کلام آر آپ کو سناتا ہوں بہت ہی آسان سی بہر ہے ملاحظہ کیجئے گا کہ درِ حسین پہ جب سر جھکایا جاتا ہے درِ حسین پہ جب سر جھکایا جاتا ہے تو پھر وجود کو صدرہ پہ پایا جاتا ہے درِ حسین پہ جب سر جھکایا جاتا ہے تو پھر وجود کو صدرہ پہ پایا جاتا ہے مطلب ملاحظہ کیجئے گا کہ جو شیع کا تازیہ خانہ سجایا جاتا ہے مقام کو ایسے بھی جننک بنایا جاتا ہے یہ مطلب خاص کر کے ملاحظہ کیجئے گا اسے مطلب سالیس کہ لیجئے یا حسن اللہ حسن مطلب کہ لیجئے تو یہ خاص کر کے ملاحظہ کیجئے گا کہ وہاں رسول پہ خنجر چلایا جاتا ہے وہاں رسول پہ خنجر چلایا جاتا ہے جہاں بطول کے حق کو چھپایا جاتا ہے وہاں رسول پہ خنجر چلایا جاتا ہے جہاں بطول کے حق کو چھپایا جاتا ہے شرم العظہ کیجئے گا کہ یہ گاہ وارے سے رن تک بتایا اسغر نے یہ گاہوارے سے رن تک بتایا اسغر نے کہاں پا رویا کہاں مسکرائی جاتا ہے یہ گاہوارے سے رن تک بتایا اسغر نے کہاں پا رویا کہاں مسکرائی جاتا ہے کلیمِ تور بھی ہوتے ہیں تور پر بے ہوش کلیمِ تور بھی ہوتے ہیں تور پر بے ہوش جب ایک حسین کا جلوہ دکھایا جاتا ہے قریب ایک تور بھی ہوتے ہیں تور پر بے ہوش جب ایک حسین کا جلوہ دکھایا جاتا ہے آپ تو ماشاءاللہ کرولا جاتے رہتے ہیں اور مولا جو نہیں جا پائے ہیں انہیں شرف زیارت عطا فرمائے اور جلد جلد ان کی حاضری لگزے مولا اور انہیں بلائے اپنے روزے پر شیر ملاحظہ کیجئے گا کہ بنا ہے روزہ تشنالبی یہ شہجت سے بنا ہے روزہ تشنالبی یہ شہجت سے سمندروں کو یہاں پر چڑھایا جاتا ہے بنا ہے روزہ تشنالبی یہ شہجت سے سمندروں کو یہاں پر چڑھایا جاتا ہے اور درے بطول سے لے کر ہی باٹھتے ہیں ملک درے بطول سے لے کر ہی باٹھتے ہیں ملک جو رفت سارے زمانے میں کھایا جاتا ہے درے بطول سے لے کر ہی باتتے ہیں ملک جو رزق سارے زمانے میں کھایا جاتا ہے شیر ملہدہ کیجئے گا کہ خیال ظلم کے قیدی درے حسین تکا خیال ظلم کے قیدی درے حسین تکا یہاں پا فکر کو بھی غر بنایا جاتا ہے خیال ظلم کے قیدی درے حسین تکا یہاں پا فکر کو بھی غر بنایا جاتا ہے میرا یقین ہے ہوتی ہے کم حسین کی پیاس میرا یقین ہے ہوتی ہے کم حسین کی پیاس کہ جب بھی پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے میرا یقین ہے ہوتی ہے کم حسین کی پیاس کہ جب بھی پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے آمیر بھائی شیر ملاحظہ کیجئے گا یہ والا کہ خدا ہی جانے یہاں کتنے آسمانوں کو خدا ہی جانے خدا ہی جانے یہاں کتنے آسمانوں کو غم حسین کے صدقے بچھایا جاتا ہے خدا ہی جانے یہاں کتنے آسمانوں کو غم حسین کے صدقے بچھایا جاتا ہے جہاں میں ہوتا رہے شہ کی جیت کا چرچہ جہاں میں ہوتا رہے شہ کی جیت کا چرچہ یہی سبب ہے علم جو اٹھایا جاتا ہے یہی سبب ہے علم جو اٹھایا جاتا ہے اور خلاف ماتم شہ آنے والے فتووں کو خلاف ماتم شہ آنے والے فتووں کو چراغِ عشقِ عذا سے جلایا جاتا ہے چراغِ عشقِ عذا سے جلایا جاتا ہے صدا صدا کے لیے کرتا ہے خدا آباد صدا صدا کے لیے کرتا ہے خدا آباد غمِ حسین میں جب سب لٹایا جاتا ہے غمِ حسین میں جب سب لٹایا جاتا ہے ایک منشف ہو دی تین چار شرم تحضہ کیجئے کہ تبصمِ علی اصغر نے کر دیا ثابت تبصمِ علی اصغر نے کر دیا ثابت بغیر تیغ بھی دشمن ہرائی جاتا ہے تبصمِ علی اصغر نے کر دیا ثابت بغیر تیغ بھی دشمن ہرائی جاتا ہے ہے زندگی کی علامت یہ گریے مولود جب بچا دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے ہے زندگی کی علامت یہ گریہ مولود نہ روئے بچہ تو اس کو رُولایا جاتا ہے نروے بچہ تو اس کو رولایا جاتا ہے اور نمازِ مجلسِ سرور نہیں ہے سب کے لیے نمازِ مجلسِ سرور نہیں ہے سب کے لیے جو حرمزاج ہے اس کو بلایا جاتا ہے جو حرمزاج ہے اس کو بلایا جاتا ہے خیال رکھنا کہ ذہرِ مقصریت کو خیال رکھنا کہ ذہرِ مقصریت کو یہاں عقیدوں میں ہر دن ملایا جاتا ہے خیال رکھنا کہ ذہرِ مقصریت کو یہاں عقیدوں میں ہر دن ملایا جاتا ہے اسے بھی چھے ملہدہ کی جائے گا تمام دنجیر دنماتنیوں کے طرف سے اسے بھی ناصرِ شبیر کا لہو لکھنا ہے اسے بھی ناصرِ شبیر کا لہو لکھنا جو خون راہِ عزا میں بہایا جاتا ہے اسے بھی ناصرِ شبیر کا لہو لکھنا جو خون راہِ عزا میں بہایا جاتا ہے نظر میں آتے ہیں کربو بلا کے دو بھائی نظر میں آتے ہیں کربو بلا کے دو بھائی جو تازیاؤ علم ساتھ لائی جاتا ہے جو تازیاؤ علم ساتھ لائی جاتا ہے مقصہ ملہدہ کیجئے کہ ہلال فرد ہے اس پر وہ حق بیان کریں ہلال فرد ہے اس پر وہ حق بیان کریں جسے بھی برطرے ممبر بٹھایا جاتا ہے بے شک بے شک بے شک بے کیا بار ہلال فرد ہے وہ حق بیان کریں جسے بھی برطرے ممبر بٹھایا جاتا ہے بہت شکریہ آپ سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعاولی محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین پروگرام آپ دیکھیں ہمیں شاہدہ عزیز حضرت فاطمہ سلام علیہ وسلم جو آپ اتاہ ٹیلیویشن کے پر راجی رسال کے پیش پر براہ راست اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہیں گے جناب شاعر علیہ بیت اور خطیب جناب میری لال صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ہندوستان سے اور نفیز عباس پیارہ خان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان سے اس وقت اس پروگرام کے اندر موجود ہیں بات چیز کا سلسلہ بھی جاری ہے اور نفیز بھائی یہ بتائیے ماشاء اللہ بھی آپ نے اپنی کمپوزیشن جو آپ نے ابھی ہمیں ماشاء اللہ بہت خوبصورت کلام آپ نے تو کمپوزیشن بھی ماشاء اللہ استاد سے ہی جو ہے وہ یہ جیسے آپ یہ بات کر رہے ہیں میری لال صاحب سے کہ جناب خون میں بھی ہے اور بہرحال ایک آپ نے ان کو دیکھ دیکھ کیا بڑے ہوئے تو آپ نے کمپوزیشن بھی تو جب ہمارے استاد تھے ان کی کمپوزیشن بتائیں کہ وہ کس طرح کمپوزیشن وغیرہ بنایا کرتے تھے بھائی ان پر تو مولا کی عطا تھی مولا کی عطا تھی ان پر وہ تو بیٹھے بیٹھے بھی کچھ نہ کچھ کرنے تھے تو مجھے جو یہ چیز عطا ہوئی ہے یہ ایک جینیٹک بھی ہے اور اس میں تھوڑا تعلیم کا اثر جو ان سے لی جتنا بھی وقت ملا مجھے ان سے سیکھنے پاس تو اسی کو متنظر رکھتے ہوئے یہ ہے ایک بی بی کا خاص کرم ہے یہ ایک بی بی کی خاص بتا ہے کہ ہم جیسے حقیروں کو یہ صدقہ مل جاتا ہے ان کے ذکر کے لیے اس چیز کسی بھی کو دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب ماشاءاللہ نفیض بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک کلام آپ بھی حدیعہ فرمہارے ناظرین کو جی جی برکل پاسہ کی شان میں ایک قصیتہ آپ کی بی بی آجے کر رہا ہوں لاؤ سلی اللہ محمد وآلی محمد وآلی محمد 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 وآلی 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 محمد وآلی محمد محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی محمد محمد وآلی محمد محمد وآلی 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 محمد و� مقام پایا ہے تیری مادر نسا کی ملکہ ہے تیرا بابا ہے شاہ ولیوں کا تیرا بادار چلنا ٹھیک راستہ ڈھونڈ لے تو گلیوں کا تیرا غازی وفا کا کعبہ ہے پھر تجھے کون شام لایا ہے تیرا غازی وفا کا کعبہ ہے کون شام لایا ہے جھک گئی دو جہان کی عزم جب زہرا کا نام آیا ہے میری مختوں بے بے نیا نوکھا مقام پایا ہے اللہ اللہ سلی اللہ سلی اللہ محمد وعولی محمد واجل پھر تجھوں آرے آمر بھائی میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا جناب جی میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ کچھ آپ بھی عطا فرمائیں تاکہ میں تھوڑا سا آپ کو سنو رو برو آرے جناب آہم میں ضرور انشاءاللہ میں ایک جناب ماجر رضا عبدی صاحب کا ایک کلام ہے انہوں نے مجھے عطا کیا تھا تو اس کے چند شیر میں جناب شاہداد جی شاہداد جی کونین سلام علیہ کے بارگاہ میں میں پیش کر دیتا ہوں ایک مردہ صلوات پڑھ دی نفیض بھائی آپ کی اجازت سے اللہ اللہ بس والا بس والا زہران کہ بابا عذیت سے بچالو زہران کہا بابا عذیت سے بچالو درواز کے نیچے سے مجھے آکے نکالو زہران کہا بابا عذیت سے بچالو بچالو پہلو میرا زخمی ہے عذیت بھی بڑی ہے اب ساس اکھڑتی ہے عجل سر پہ کھڑی ہے تم اٹھ کے ذرا قابر سے بیٹی کو سمح لوں زہران کہا بابا عذیت سے بچالو اللہ اے بابا نباس جو تیرے روتے ہیں دونوں درواز آتا سکتے نہیں چھوٹے ہیں دونوں اے امہ خدیجہ تم ہی بیٹی کو بچالو زہران کہا بابا عذیت سے بچالو اور روتے ہوئے فیضا نے جو درواز ہٹایا بچوں نے یہ کہتے ہوئے امہ کو سنبھالا ہم تم کو سنبھالے رہے تم پہلو سنبھالو زہران کہا بابا عذیت سے بچالو اور پہلو ہوا زخمی ہوئی محسن کی شہادت بڑھتی ہی رہی فاطمہ زہرا پہ مصیبت کہتی تھی اے بابا مجھے پاس بلالو زہرا نے کہا بابا عذیت سے بچالو او ایک زخم تھا تازیست جو جو زہرا کے رہا ساتھ بی بی کا نمازوں میں بھی پہلو پہ رہا ہاں کیا عجرِ موادت تھا یہی اے جہاں والوں جو زہرا نے کہا بابا عذیت سے بچالو او اے ماج دعا میں یہ ہے شبیر کی آوا عیام عذا فاطمہ کے ہوتے ہیں آغاز اے مومن اب فرش عذا گھر میں بچھالو زہرا نے کہا بابا عذیت سے بچالو زہرا نے کہا بابا عذیت سے بچالو اللہ حمال صلی اللہ محمد باولی محمد صلی اللہ محمد سبحان اللہ مولا جزاک اللہ محمد ناظرین پروگرام آپ اسے دیکھ رہے ہیں عجام شادتی جناب سید آئی کونین فاطمہ تزہرہ سلام علیہ اللہ کے سلسلے کا یہ پروگرام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت زیادہ ٹیلیویشن کے پر اور عجیر ساتھ کے پیج پر پرہا ہے راست ہمارے ساتھ جناب شاعر علی بیت جناب میری حلال صاحب تشیف فرمائیں اور جناب نفیش عباس پیارے خان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت اس وقت اس محفل میں موجود ہیں میری صاحب ایک اور سوال میری ذہن میں باتچیت کا سلسلہ جاری تھا تو اس وقت میں کہہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اب ہمارے پاس اس دور میں میر انیز دبیر مونس پیدا نہیں ہو رہے کیا وجہ ہوا ہے دیکھئے اب اس کا جواب تو خیر بہت ہی مشکل ہے کہ کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ اللہ کے خزانے میں کمی تو ہے نہیں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ عوام میں سامین میں وہ ذوق باقی نہ ہو کہ وہ اس قیمتی جوہر کو سمیٹ سکیں یا اس چیز کو ضبط کر سکیں لہذا یہ ممکن ہے اس وجہ سے انہیں ایسا جوہر نہیں دیا جا رہا ہے ورنہ کبھی بھی جو یہ آپ سنتے آئے ہیں کہ جو اٹھایا جاتا ہے اس سے بہتر اللہ دیتا ہے تو اگر میر آنیس یا میرونس میر مونیس اور شوق تاشر جتنے بھی گزرے ہیں مرزا دبیر علی اللہ مقام ہو اگر ان جیسا کوئی نہیں ہے تو یہ مدہت کا سفر رما دما کیسے ہے ہاں البتہ یہ ہے کہ بلکل ہو بہو بے اینہی ویسا تو نہیں اور شاید اس میں ہم ذمہ دار ہیں ہم قصور بار ہیں کہ ہم نے ان کی قدر نہیں کی تو اگر ہم نے ماضی میں ان کی قدر کی ہوتی تو شاید آج بلکل ویسے ہی ہمارے درمیان کوئی نہ کوئی ہوتا البتہ ان جیسے افکار رکھنے والے شورہ اور تراکیب استعمال کرنے والے شورہ اللہ نے ہمارے درمیان بھیجے ہوئے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں مستقبل میں شاید اللہ کرم فرمائے اور ہمارے درمیان پھر سے کوئی انیس ہو کوئی دبیر ہو کوئی تاشک ہو کوئی عشق ہو کوئی انس ہو کوئی مونیس ہو یہ ہمارے اوپر مبنی ہے کہ اگر ہم نعمت خدا کو قبول کریں گے اور اس کی قدر کریں گے شاید خدا ہمیں پھر سے نوازے ہو بے شک تو اسی سلسل ہے کہ اگر ہم آگے بڑھائیں تو اگر آپ سے کہا جائے آپ ماشاءاللہ ایک شاعر بھی ہیں اور آپ کی نظر بھی شاعری کے پر رہتی ہے گی اور ماشاءاللہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ بڑے شورہ میں بڑے قدقامت والے شورہ کے اندر ہے تو اگر آپ سے کہا جائے کہ جناب جو پہلے شاعری ہوا کرتی تھی اور آج جو آج کل جو شاعری ہے تو اس میں آپ کچھ فرق نظر آتا ہے جی بالکل پہلے کی شاعری میں اور آج کی شاعری میں کافی فرق ہے پہلے جو ہے وہ اس طریقے کی جدت نہیں تھی جو آج لفظوں کے اعتبار سے جدت ہوتی ہے مثلا جیسے ابھی میں نے ایک شیر ہدیہ کیا کہ دکلا دیا ایسا تیر جو زخمی ہوا نہ ہو تو آپ تیر زخمی کرتا ہے ہم نے اس ترکیب کو بدلا تیر کو زخمی کیا تو جیسے جیسے دور بدلتا ہے ویسے شعور پروان چڑھتا ہے تو وہ ترکیب بھی بدلتی ہیں بہت سارے لفظ پہلے رائع سے آج متروک ہیں آج اس کا استعمال کرنا مایوب سمجھا جاتا ہے اور کل آنے والے زمانے میں ممکن ہے کہ جو آج لفظ رائع ہیں وہ کل آنے والے زمانے میں مایوب سمجھے جاؤں اور متروک ہو جائیں تو وقت کے اعتبار سے ہر چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے یہ کلیہ ہے ماشاءاللہ جناب جناب میر صاحب اگر ایک کلام اور ہمیں اگر اپنے ہزانے میں سے حدیعہ کہہ رہے ہیں آپ تو محبت ہے آپ کی بس میں یہ آخری کلام آپ کو حدیعہ کرتا ہوں اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا آپ سے مجھے شک اب یہ سنیے گا یہ منقبت ہے ازان کے حوالے سے کہ کیسے سوئے ہوئے انسان کو جگایا جائے کیسے سوئے ہوئے انسان کو جگایا جائے لہجہ اکبر کا ازان سے جو ہٹایا جائے شرماللہ کی یہ گا کہ وہ کشش ہی نہ رہے گی جو سواک جاگے وہ کشش ہی نہ رہے گی جو سواک جاگے کیسے مسجد میں نمازی کو بلایا جائے کیسے مسجد میں نمازی کو بلایا جائے شرماللہ کی جگہ کہ اب ولایت کی گواہی کی صدا کی صورت اب ولایت کی گواہی کی صدا کی صورت تیزے آواز کو باطل پر چلایا جائے سبحان اللہ تیزے آواز کو باطل پر چلایا جائے شرماللہ کی جگہ کہ جس میں رف ہو نہ کوئی کیف نہ ہم کوئی جس میں رف ہو نہ کوئی کیف نہ ہم کوئی ایسی آواز میں کیا نغمہ سنایا جائے ایسی آواز میں کیا نغمہ سنایا جائے بلگلے صدرہ نشی فرش پا جائے گا بلگلے صدرہ نشی فرش پا جائے گا رجاتِ لہجہ کا عجاز دکھایا جائے رجاتِ لہجہ کا عجاز دکھایا جائے نام اکبر نام اکبر کا نام اکبر نے عزاموں کو جمع رکھا ہے بے شک نام اکبر نے عزاموں کو جمع رکھا ہے حق یہی ہے اسے کتنا بھی چھپایا جائے نام اکبر نے عزاموں کو جمع رکھا ہے حق یہی ہے اسے کتنا بھی چھپایا جائے ہر صفت لوگ چلے آئیں گے شرکت کرنے ہر صفت لوگ چلے آئیں گے شرکت کرنے کشش سوت کا ایک فرش بچھایا جائے کششی سوک سا ایک فرش بچھایا جائے پھر ملاحظہ کیجئے گا کہ سن کے آوازِ اعزا آؤ مسلح کی طرف سن کے آوازِ اعزا آؤ مسلح کی طرف اس طرح فرضِ مبدت کو نبھایا جائے اس طرح فرضِ مبدت کو نبھایا جائے اور بہ جائے گی کچھ وجہِ اعزا کی زیلت شیر ملاحظہ کی جگہ اور بہ جائے گی کچھ وجہِ اعزا کی زیلت گر ولایت کی گواہی سے سجایا جائے اور بہ جائے گی کچھ وجہِ اعزا کی زیلت گر ولایت کی گواہی سے سجایا جائے اور ان کی آواز کے صدقے ہی ملے گی میراج یہ شک ان کی آواز کے صدقے ہی ملے گی میراج لہنِ دعوت کو خدمت میں بلایا جائے گا لہنے دعوت کو خدمت میں بلایا جائے دو شیروں مصابلہ حضر کیجئے گا چہرہ اکبر کا ازانوں میں نظر آئے گا چہرہ اکبر کا ازانوں میں نظر آئے گا پردہ حرف اگر رخ سے اٹھایا جائے گا بے شک چہرہ اکبر کا ازانوں میں نظر آئے گا پردہ حرف اگر رخ سے ہٹایا جائے پھر مرحضہ کیجئے گا کہ شکل قائم میں شکل قائم میں سنہ خان ہو پھر سے اکبر شکل قائم میں شکل قائم میں سنہ خان ہو پھر سے اکبر ہم کو بھی جلوہ محمد کا دکھایا جائے شکل قائم میں سنہ خان ہو پھر سے اکبر ہم کو بھی جلوہ محمد کا دکھایا جائے خیچ لائے گی کشش لے جائے اکبر کی حلال خیچ لائے گی کشش لے جائے اکبر کی حلال کس لیے خر کو صدا دے کے بنایا جائے بھائی سبحان اللہ خیچ لائے گی کشش لے جائے اکبر کی حلال کس لیے خر کو صدا دے کے بنایا جائے مہم باتاک کی بہت محادش ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی سبحاناللہ وح 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 امیر صاحب کیا بات ہے آپ کی ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ناظرین پروگرام جا ہے وہ اپنی اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور یہاں میں شاہدرکل سلسلے کا یہ پروگرام ہے ماشاءاللہ میرلال صاحب محلاب کو سلامت رکھیں بہت خوبصورت شاعری سننے کو ملی اور بانجید کرنے کو ملی آپ سے بہت شکریہ جناب نفیض باز پیارے خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں چاہوں گا نفیض بھائی بس پروگرام کا تقریباً اختتام ہے اگر آپ ایک کلام ہمیں اور حدیع کیجئے تاکہ پھر بغیدہ رخصت چاہیں جیامر بھائی بی بی کا پروسہ پیش کرنے لگا ہوں جناب 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 اس میں میری اور سرمان بھائی یہ چھوٹی سی کوشش ہے تو آپ ملاجدہ کرنے لگا اللہ حکم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد بھائی 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 ب چھپایا نہ گیا درد اتنا تھا کہ حیدر کو بھولایا نہ گیا ہے پسلیاں ٹوٹ گئیں گا چھپایا نہ گیا روکے حسنین قدی فاطمہ زہرانِ صدا چھپایا نہ گیا روکے حسنین قدی فاطمہ زہرانِ صدا جلتا دروازہ جو پیزا سے اٹھایا نہ گیا ہے پسلیاں ٹوٹ گئیں چھپایا نہ گیا ایک ظالم تو یہی کہتا رہا عمر تمام ایک ظالم تو یہ کہتا رہا عمر تمام جتت زہرہ کو ستانا 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 نہ گیا پسلیاں ٹوٹ گئیں گا چھپایا نہ گیا اس طرح پھاڑ کے پھینکی تھی سند احمد کی اس طرح پھاڑ کے پھینکی تھی سند احمد کی ایک بھی ٹکڑا وہ زہرات اٹھایا نہ گیا ہائے پسلیاں ٹوٹ گئیں گا چھپایا نہ گیا ہائے ہائے جیسے جلتا ہوا دروازہ گرا زہارہ پڑ جیسے جلتا ہوا دروازہ گرا زہارہ پڑے اس طرح تو کسی بھی بھی پہ گرایا نہ ہائے پسلیاں ٹوٹ گئیں زخم چھپایا نہ گیا پوچھا ہے در نے جو رخ سار پہ کیسا ہے نشاں پوچھا ہے نشاں پوچھا ہے در نے جو رخ سار پہ کیسا ہے نشاں ہچکیاں لگ گئی زہراں سے بتایا نہ گیا ہائے پسلیاں ٹوٹ گئیں زخم چھپایا نہ گیا ہاتھ پسلی سے ہٹاتے ہوئے کیوں روے علی ہاتھ پسلی سے ہٹاتے ہوئے کیوں روے اے علی اور پھر ہاتھ کیوں زہرا کا ہٹایا نہ گیا ہائے 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 باہد ذہارا یہ ہی کہتے تھے علی رو رو کر باد دہارا یہی کہتے تھے علی رو رو کر زخم پسلی کا مجھے کیوں یہ دکھایا نہ گیا اور بلکل آخری شیئر مرزا غیروں کی نہ پڑ جائے جنازے پہ نظر مرزا غیروں کی نہ پڑ جائے جنازے پہ نظر دن میں زہرہ کا جنازہ اٹھایا نہ گیا درد اتنا تھا کہ حیدر کو بلایا نہ گیا پسلیاں ٹوٹ گئیں زخم چھپایا مانسیا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم جل فرجہ ہوں ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے تھے یہاں اشارت پاتمندزار سلام علیہ وسلم کے سلسلے گئے پروگرام تھا زیادہ معصومین کا سپیشل پروگرام جو کہ آپ ادائیٹا ریوزن کے پر جرسال کی پیچ پر براہ راست آپ دیکھ رہے تھے اب دامنے وقت میں بنجائش نہیں رہی میں بہت شکر گزار ہوں جناب شارعہ لبیت خطیب جناب میریلال صاحب کا کہ وہ ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر آئے اور باتشیت ہوئی ہماری مولا آپ کو سلامت رکھے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا نفیض باہ صاحب ہمیشہ کی طرح آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج اب بھی آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں آپ تشریف لاتے ہیں اور استاد کے اور اپنے کلام جاہے وہ ہمارے ناظرین کو حدیعہ کرتے ہیں وہ ہمارے ہم کی بارگاہ میں حدیعہ فرماتے ہیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اگلی پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ کبھی اور نشست ہوگی بہت بہت شکریہ جی بالکل آمی بھائی آپ کا بہت شکریہ اور ہدایت ٹیلی ویزن اور ان کی ٹیم کا بہت شکریہ جو ہمیں وقتاً وقتاً موقع دیتے رہتے ہیں اور ہمیں آنے کی دعوت دیتے ہیں مولا ان کو سلامت رکھے ان کی توفیقات میں مزید اضافت کرے اور ان کو اس کی عبادت کا عجر دے الہی آمین بہت شکریہ ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اس پر جو ہے اس پروگرام کے اندر شامل تھے اس نحفل میں آپ اس فرشیہ ازا پر آپ تشریف فرماتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام تک اجازت چاہتے ہیں اپنے دیر سارا خیال رکھے گا اپنے دعاوں میں ہجارہ ٹیلویجن اور ہم سب کو یاد رکھے گا اللہ حافظ